خدرت نے آملہ ریتھا سکھاکائی کی تخلیق سے بالوں کے تمام مسائل ختم کر دیئے انہی جڑی پوٹیوں کا استعمال کر کے گھر پر میں بنانے جا رہی ہوں ہنڈرٹ پرسنٹ ہربل شمپو جو تمام کیمیکل سے پاک ہوگا اس شمپو کو گھر پر بنانا ہے بہت ہی آسان اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال جلدی لمبے ہوں کالے ہوں گھنے ہوں سیاہ ہوں چمکدار اور سلکی لہراتے بال چاہیے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں سب حیریت سے ہوں گے آپ سب اتنے دن سے ریکویسٹ کر لے تھے کہ شمپو بنانے کا طریقہ آپیں بتائیں تو آج میں بتانے جاری ہوں بہت ہی آسان طریقہ آپ گھر پر کس طریقے سے شمپو بنا سکتے ہیں شمپو بنانے کے لئے ہمیں کون کون سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ان کی مقدار میں نے کتنی لی ہے اور یہ ملتی کہاں سے ہے اور ان کا شمپو ہمیں کیسے بنانا ہے اور کتنے دن تک آپ اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بات کر لیتے ہیں ریٹھا کی ریٹھا کی قدرتی صفائی کی خصوصیات آپ کے بالوں کی چمک بحال کرنے میں مدد کرتی ہے جس سے بال صحت مند اور بڑے ہوتے ہیں ریٹھا میں قدرتی کنڈیشننگ کی خصوصیات ہوتی ہے جو آپ کے بالوں کو نرم اور واضح طور پر ہموار کرنے میں مدد کرتی ہے انہیں چمک دار اور صحت مند بناتی ہے چیز جو ہمیں چاہیے ہوگی وہ ہے سکا کائی سکا کائی بالوں کے گرنے کو کنٹرول کرتا ہے خشکی کو روکتا ہے الجے ہوئے بالوں کو نرمی سے الگ کرتا ہے جس سے کنگی کرتے ہوئے آپ کے بال بالکل بھی نہیں ٹوٹتے قدرتی پی ایج کو متاثر کیے بغیر سر کی صفائی کرتا ہے بالوں کو وقت سے پہلے سفید اور گریہ ہونے سے روکتا ہے چیز ہے آملہ آملہ بالوں کو گرنے سے روکتا ہے اور آپ کے بالوں کو چمک اور طاقت فرام کرتا ہے آملہ کے بالوں کے لیے بے پناف وائد ہیں آملہ بالوں کی نشن ماں کے لیے بہترین ہے آملہ سبم کی پیداوار کی ستا کو بڑھاتا ہے جس سے خشکی سر کی خارش اور ڈینڈرف سے مکمل نجات ملتی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان چیزوں کی مقدار کتنی ہے آملہ میں نے لیا آدھا پاؤ سکا کائی میں نے لیا آدھا پاؤ ریٹھا میں نے لیا ایک پاؤ ان چیزوں کی مقدار آپ کم یا زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں یہ آپ کے بالوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پنچائیں گی یہ ہنڈریٹ پرسنٹ ہربل ہوتی ہے تو آپ اپنے حساب سے یہ لے سکتے ہیں تیسری چیز ہم لے لیں گے یہ بال جڑ بوٹی جو بالکل ہمارے بالوں کی طرح دکھتی ہے یہ انڈیا سے امپورٹ کی جاتی ہے جن کے بال گرتے ہیں ہر وقت گرتے رہتے ہیں یا جن کا گنج پان آنے کا خطرہ ہے ان کے لیے یہ قدرت کا بہت ہی ایک اسین توفہ ہے بال جڑ بوٹی میں نے لی ہے پچاس گرام یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ہمارے بالوں کی طرح دکھتی ہے آئیے شمپو بنانے کی یہ آسان سی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ایک بڑا سا بول اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے بال جڑ بوٹی اور اس کے بعد تمام جو انگریڈینٹس میں نے آپ کو دکھائے ہیں آملہ، ریٹھا، شکاکائی اس کے اندر ڈال دیں گے بول کے شمپو کو بنانا بہت ہی سان ہے کوئی آپ نے مکسر بلینڈر کے اندر اس کا پاودر نہیں بنانا کوئی آپ نے امام دستہ کے اندر اس کو پیسنا نہیں ہے بس اس طریقے سے سمپل طریقے سے سارے انگریڈینٹس اس بول کے اندر ڈال کر آپ دو لیٹر پانی ڈال کر اس کو اچھے طریقے کے ساتھ سوک کر لیں سوک آپ نے کتنی دیر کرنا ہے آپ یہ بھی دیکھ لیں آپ اس کو اس طریقے سے دو لیٹر پانی ڈالنے کے بعد پوری رات کے لیے اس کاؤنٹر ٹوپ پر رکھنے کسی چیز کے ساتھ ڈھانک کر اس طریقے سے جب آپ رکھ لیں گے نا صبح اٹھ کر آپ دیکھیں گے تمام آرک پانی کے اندر نکل چکا ہوگا اور سارے انگریڈینٹس جو ہے وہ نرم پڑ چکے ہوں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں صبح ہو چکی ہے بہت اچھا سا کلر آ چکا ہے ساری چیزیں نرم پڑ چکی ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں اور ابھی ہم لے لیں گے ایک بڑا سا موٹے تلوے والا برتن اور اس کے اندر یہ سارا تمام جو چیزیں ہیں نا ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ابھی اس کے اندر ہم نے رات کو دو لیٹر پانی ڈالا تھا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے آملہ کتنے زیادہ نرم ہو چکے ہیں بہت ہی زبردست طریقے کا شمپو بن کر تیار ہونے والا ہے میڈیم فلیم ہم نے جلا لیے اس کے اوپر یہ پتیلہ ہم چڑھا دیں گے دو لیٹر پانی ہم نے پہلے ڈالا تھا دو لیٹر پانی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے کل ملا کر پانی ہو جائے گا چار لیٹر اور اس کو اتنا پکانا ہے کہ چار لیٹر پانی جو ہے نا وہ دو لیٹر لے رہ جائے اس طریقے سے جس پانی کا ہم نے بنانا ہے شمپو یہ اتنا گھڑا اور اتنا زبردست آپ کا شمپو بنے گا کہ آپ جب بنائیں گے نا آپ اپنی دعاوں میں مجھے لازمی یاد رکھیں گے ہاتھوں کے ساتھ تھنڈا ہونے پر اچھے طریقے کے ساتھ اس طریقے سے جب آپ مس لیں گے نا تو تمام جتنا بھی چیزوں کے اندر اثر تھا وہ نکل کر پانی کے اندر آ جائے گا دوسری بات آمولہ اور ریٹر کے جو بیجے موٹے موٹے سے وہ آپ نے لازمی اس کے اندر سے الگ کر لینے ہیں کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ جب یہ سوکھے ہوئے ہوتے تو ان کو توڑ توڑ کر نکال کر اس طریقے سے بیج نکال دیں وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے آپ اس طریقے سے آسانی سے بیج نکال سکتے ہیں جب یہ نرم ہو جائے ابھی ہم کیا کر لیں گے ایک مکسر لے لیں گے ہینڈ بلینڈر جو ہوتا ہے وہ لے لیں گے مکسر نہیں ہینڈ بلینڈر اور اس کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ دو سے تین منٹ تک جب آپ اس کو بلینڈ کریں گے نا بہت زبردستی جاگ بن جائے گی اور ساری چیزوں کا ارک اور اثر جو ہوگا وہ نکل کر پانی کے اندر آ جائے گا اور آپ کا زبردستہ ہربل ہومیٹ گھر کا بنا شمپو بن کر تیار ہو جائے گا اب ہم لے لیں گے کوئی بھی پرانا مخمل کا دپٹا دپٹا نہیں ہے تو آپ چھننی لے سکتے ہیں اس کی مدد سے ہم چھان لیں گے اور باقی جتنا بھی کچرا اور بیکار چیزیں ہوں گی نا وہ چھن کر ہمارے پاس ایک بہت زبردستہ شمپو جو ہے وہ نکل کر آ جائے گا جب ہم بال دھویں گے تو کچرا وغیرہ جو ہے نا وہ ہمارے بالوں میں فسے گا نہیں تو ہمیں آسانی رہے گی اس طریقے سے آپ دپٹے کے ساتھ مخمل کے کپڑے کے ساتھ بھی چھان سکتے ہیں کوئی چاہے کی چھلنی ہو تو اس کے ساتھ بھی چھان سکتے ہیں چھاننے میں تھوڑی مشکل ہوگی کیونکہ جھاگ بنی ہے مجھے زیادہ ریٹھے ڈالنے تھے مجھے زیادہ جھاگ بنانی تھی میں اپنے لیے بنا رہی تھی یہ شمپو تو میں نے کہا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کافی ساری لڑکیاں مجھے کومیٹ کر کے کہہ رہی تھی کہ آپ ہمیں شمپو بنانے کا طریقہ بتائیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کتنی اچھی جھاگ بنی ہے ابھی ان چیزوں کو ہمیں زیادہ نہیں کرنا ان کے اندر کافی سارا آرک ہے جھاگ بچی ہوئے تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم ان کو ہاتھوں کی مدد سے دوبارہ اس کو نچوڑ کر جتنا بھی اس کے اندر آرک اینم وہ نکال لیں گے کسی بھی چیز کو زائع ہم نہیں کریں گے اس طریقے سے نکالنے کے بعد اس کو بھی ہم دپٹے کی مدد سے چھان کر اس پانی کے اندر مکس کر لیں گے میرا ماشاء اللہ سے دو لیٹر شمپو بن کر تیار ہو چکا ہے جاگ دیکھیں اتنا سلکی اتنا سمود اتنے آپ کے بالوں کو کالا کرے گا جن کے بال گریہ ہو رہے ہیں وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں آپ یقین کریں ان کے لیے یہ قدرت کا ایک انمول توفہ ہے آپ لازمی اس کو گھر پر بنائیں اور اس کو استعمال کریں شمپو کی جھاگ نہیں بنتی وہ آپ کے بالوں سے گندگی میل کچیل اور اوئل کو کیسے صاف کرے گا آپ یوٹیوب پر ریمیڈیز دیکھتے ہوں گے شمپو بنانے کی وہ نیرا پانی ہوتا ہے اس کے اندر بالکل بھی جھاگ نہیں ہوتی آپ وہیں سے حساب لگا سکتے ہیں کہ وہ آپ کے بالوں کو صفائی کس طریقے سے کرے گا ریتہ آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ ہنڈرٹ پرسنٹ جو ہے نا پیور جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں آپ کے بالوں کو نقصان نہیں پچائیں گی ابھی بوتل میں میں نے ڈال لیا ہے اس بوتل کے اندر جو ہے نا جھاگ کی وجہ سے اور گنجائش نہیں بچی ہے تو دو گھنٹے کے لیے آپ چھوڑ دیں گے نا یہ جھاگ ساری بیٹھ جائے گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جب جھاگ بیٹھ چاہے گی نا جھاگ کی وجہ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا جس شمپو کی جھاگ نہیں بنتی وہ شمپو ہی نہیں ہوتا وہ آپ کے بالوں کو کیسے صاف کرے گا دو تین گھنٹے کے لیے میں نے چھوڑ دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں تک جھاگ تھی تو وہ ساری جھاگ بیٹھ گئی یا آپ نے جھاگ کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا جب آپ اس کو ہینڈ بیٹر سے بیٹ کریں گے تو جھاگ تو لازمی بنے گی ابھی ہم اس کو دوسری دو بوتلوں میں ڈال لیں گے کیونکہ یہ دو لیٹر بنا ہے تو دو ہی لیٹر کی کوکا کولا کی میرے پاس خالی پلاسٹک کی بوتلیں پڑی ہوئی تھی تو ان کے اندر اس کو میں بھر لوں گی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس شمپو کو آپ استعمال کریں اگر جھاگ اچھی نہ بنے آپ کے بالوں سے تیل نہ نکلے تو آپ بزار والا شمپو استعمال کر سکتے ہیں کیوں بھائی ہم نے پھر یہ شمپو بنانے کا فائدہ ہی کیا جب ہم نے کیمیکل والا شمپو استعمال کرنا ہے اس سے دوبارہ سے بال خراب کرنا ہے تو ہمیں اتنی محنت کر کے یہ شمپو بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں ایک تو جڑی پوٹیاں کی اس کے اندر بینی بینی سے خوشبو ہوتی ہے مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس طریقے کا جونسن شمپو لے لیں یہ بہت سوفٹ ہوتا ہے اس سے آپ کے جو آپ نے اوم میڈ شمپو بنایا ہے اس کی خوشبو بھی اچھی آ جائے گی اور اس کے اندر خوب اچھی سری اور زیادہ جھاگ بن جائے گی اور آپ کے بالا سے اوئل اور گندگی کو اچھی طرح صاف کرے گی آپ نے کوئی بھی کیمیکل والا بزار کا شمپو یوز نہیں کرنا یہ شمپو آپ یوز کریں آپ کو اتنا پسند آئے گا آپ کو اتنا اچھا لگے گا آپ کے بال گھنے کالے سیاہ اور چمکدار کرے گا ساتھ میں گری ہوتے بالوں کو روکے گا سفید ہوتے بالوں کو روکے گا اس طرح سے دو لیٹر شمپو ہمارا بن گیا ہے ارام کے ساتھ ہم اس کو دو مہینے کے لیے پوری فیملی جتنی بڑی فیملی ہو استعمال کر سکتی ہے آپ کو بزار سے شمپو خریدنے کی یا اپنے بالوں کو خراب کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں اپنے اس شمپو کو استعمال کیسے کرنا ہے اپنے بالوں کے حساب سے چھوٹے بڑے لنڈ ہوتی ہے بالوں کیوں اس حساب سے آپ ایک بول کے اندر اس شمپو کو نکال لیں یہ اتنا گھنا اور گھڑا ہے اس کے اندر دو چمچ تقریبا پانی آپ ایڈ کر دیں اس طریقے سے آپ جب اس کو مکس کریں گے آپ ماشاءاللہ سے اس کی جاگ چیک کریں یہ آپ کے بالوں کو اتنا اچھا کر دے گا اتنا اچھا کر دے گا آپ مجھے دعاوں میں لازمی یاد رکھیں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے میرے ہاتھ کتنے کالے کر دی ہیں آپ کے بالوں کو یہ بہت زیادہ کالا کرے گا اور قدرتی اور نیچرل ہی کرے گا اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو آپ باتوں پر گلوز لگا لیں ابھی میں آپ کو تیل بنانا سکھاتی ہوں کوئی آپ نے اس تیل کو جلانا نہیں ہے جڑی بوٹیاں کو کوئی تین تین چار چار گھنٹے کے لیے چولے پر نہیں چڑھانا آسان سی ریمیڈی بتانے لگی ہوں یہی جو چیزیں آملہ سکھا کائی اور ریٹھا ہم نے شمپو بنایا ہے یہ چیزیں آپ اس طریقے سے جو بھی تیل استعمال کرتے ہیں سرسوں کا ہے کوکو نٹ ہے بدام کا ہے کوئی بھی ہے اس کے اندر اس طریقے سے آپ تھوڑا تھوڑا سا توڑ کر ان چیزوں کو ڈال دیں آپ یقین کریں اتنا اچھا آپ کا اوئل بن کر تیار ہو جائے گا آپ کے بالوں کو کالا بھی کرے گا اور لمبا بھی کرے گا اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ریٹھا کے اندر سے کتنا اچھا ارک نکل رہا ہے ساری چیزیں اس طریقے سے آپ توڑ کر بیج سمید آپ سکا کائی کو اس کے اندر ڈال دیں اور جب ہی آپ اوئلنگ کریں اچھے طریقے سے گھنٹا ڈیڑ کریں اس کے بعد اسی شمپو کے ساتھ اپنے بال ووش کریں اور مہینے کے بعد آپ کومنٹ کر کے اس کا ریزلٹ مجھے لازمی بتائیے گا اچھی لگے لائک کر دیں چینل پر نئے سبسکرائب کر کے بیل ایکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک موجھ سکے میں ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ آفر